اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اے محنت کرو یاد کیوں زائع کر رہے ہیں میرے بچے و میرے دوستوں اپنا محنت کرو اور پھر دیکھو حضرت جی پھر سارا کچھ ہی تمہارا ہے حضرت جی پھر سارا کچھ ہی تمہارا ہے دونوں آپشن ہیں بھئی تمہارے پاس یہ کر لو یا وہ کر لو دونوں آپشن ہیں تمہارے پاس یہ ختم ہو جائے گی حضرت تھوڑے دنوں تک لیکن حضرت وہ کرو گے تو حضرت وہ جاری ساری دے گی کرو حضرت جی محنت کرو گرود پاک پڑھو نماز کی پبلدی کرو یہ دنیا بڑی بے وفا ہے حضرت اس نے کس سے وفا کیا اس نے کسی سے وفا نہیں کی زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ نہ گوھر سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے یہ اللہ معاف فرمائے اسلام تو بڑا سونا مذہب بنادر حکم ہے سلام کرو تو اب زندوں کو سلام کوئی نہیں کرتا مردوں کو کسی نے کیا کرتا لیکن سلام کیا کرو بڑی فضیلت ہے سلام کی حضرت نبی علیہ السلام کی حدیث پاک مفہوم ہے جو دن میں بیس بندوں کو سلام علیکم کہے گا اللہ اس کے اس دن کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے کہا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں پھر معانکہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں اور یہ نہ کہو کہ گلے مل رہے ہوں لیکن اندر بغض ہو ایک دوسری کے لئے نہ ایسا نہ ہو محبت ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سینوں کے جدہ ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ اتنا محبتوں والا دین ہے تو زندہ کو بھی شلام کیا کرو اور جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو بھی کیا کرو میں پڑھ رہا تھا مسلمان شریف میں ایک ہوتے ہیں عام ہم عام ہے پھر ہوتے ہیں خاص پھر خاصل خاص ہوتے ہیں عاموں کی اور ہیں خاصوں کی اور ہیں اور جو خاصل خاص ہیں ان کی تو پھر اور ہی اور ہیں کوئی خاصل خاص ہے حضرت وہ قبرستان کے پاس سے گزرے اور باوازے بلند کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور ابھی آگے بھی ہے چلو میں تنہیں بڑھ دیتا ہوں اور جب سلام کر لی نا تو پھر دل میں خیال آیا یار کیونکہ قبرستان کا ایک اور نام بھی ہے شہر خموشا اے شہر ہے لیکن شعور کوئی نہیں ہے خموشی ہے سکوت ہے حضرت وہاں تو سلام پیش کر لیا تو دل میں خیال آیا یار کیسا شہر ہے کوئی فکر نہیں کوئی فاقہ نہیں کیسی آرام سے سوئے ہیں سارے قبروں والے ان کے غل سوچ لی انہوں تو پھر اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی تو کرتے ہیں نا تو لکھایا کہ قبر سے آواز آئی ان کے خاص الخاص تھے آواز آئی عزر جی ذرا تیان نا غل سوچ دے بھی آپ نے فرمایا کیوں سوئے نہیں انہوں نے کہا نہیں حضور ہم کب سوئے ہیں سوئے تو دنیا والے ہیں ہم تو جو دنیا میں سوئے تھے اب وہ سونے کی سزا بگت رہے ہیں جاگ مسافر جاگ نہ کرنی ان پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے اپاری میاں کیوں تنہیں موبائل سے اتنا دل لگا لیا ساتھ تو نہیں جانا قرآن سے لگا یار آج بھی کئی بزرگ ایسی ہیں جن کے مزاروں سے گزرو تو قرآن پڑنے کی آواز آتی قرآن کا ساتھ لے یہ تیرے ساتھ جائے گا کیا موبائل 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 بس موبائل نہیں جاگ مسافر جاگ نہ کرنی ان پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے کیوں بے اپاری ایٹھے ہونا پتر یہ ہماری نہیں ہے وللہ ملک السماوات یہ اس کی ہے اور اگر آج یہ ہمیں زمین پر یہ جو چند یہ سال عطا کیے گئے ہیں نا حضرت اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین ہمارے ساتھ بڑا برا کرنے والی ہے بڑا برا کرنے یہ تفسیر میں لکھا ہے اور کریں کیا حضرت ہر جگہ یہی رولا آبائی کو رشتہ ویکھنے آئے وہ بھی زمین کتنی ہے تو ہی کڑی زمین نہ ویڑا نہیں کیا موڑے نہ ویڑا نہیں عجیب تماشا ہے حضرت جہاں چلے جاؤ زمین کتنی ہے میں جاں میرا دیکھ رائدہ کار ہے مرکل کوئی بھی نہیں ہے عجیب تماشا ہے بھائی یار ساری زمین تیری ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا لیکن اگر تو تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے پھر سنیے زمین تیرے ساتھ کرنے والی کیا ہے یہ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک حضرت یہ اب بھی نہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ پیچھے بھی ہوتی رہی ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُلَادُكُمْ فِتْنَا اور جان لو یہ جان چاہے لیکن حضرت یاد رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اگر دو بھائی زمین کے لئے دست و گرے باؤں جائیں پھٹا پڑ جائے لڑائی پڑ جائے تو ایک بھائی اس لئے پیچھے اٹھ جائے کہ نہیں میں نے اپنے بھائی کا گرے باؤں نہیں پکڑنا تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو پیچھے اٹھ جائے گا میں اسے جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا دیان رکھنا دردی یہ والی لے نہیں ہے یا وہ والی لے نہیں ہے دردی دیان رکھنا کبھی اگر وقت بن جائے پیچھے ہو جائے ادھر بھی ملے گی پھر آگے بھی ملے گی لیکن ادھر جی اگر گرے باؤں پکڑ لوگے تو پھر یا نہ یہاں ملے گی نہ آگے ملے گی وہ زمین کا ایک ٹکڑا تھا تو ایک تو مالک تھا نا تو دوسرے نے جھوٹا دعویٰ کر دیا اس نے کہا نہیں جی اس کی نہیں ہے تو اہی میری ہے اس کے باپ نے میرے باپ سے چینی تھی اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں ہوتی جھوٹی ہیں ساری وہ بڑے بڑے سارے بیٹھے فیصلہ کیا فیصلہ نہیں ہوا کوئی انہوں نے کہا جی میں مانتا ہی نہیں ہے میں آپ نے فیصلہ یہ غلط کیا بینڈ پہ یہ بات تو تیہہ ہوئی بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں موجود ہیں چلوں ان سے فیصلہ کرواتے ہیں وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آزر ہوئے عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میری ہے ہم نے بھی سنیا کسی کی ہے اب یہ اٹھ کھڑا ہوئے یہ کہتا ہے یہ میرے باپ کی تھی اس کے باپ نے میرے باپ سے چینی تھی اب ہم سے تو فیصلہ نہیں ہوا آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کی ہے آپ فیصلہ کریں کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ایکسرہ سے آنے جن کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی مجلس کے کیا عداب ہیں وہاں بھی ایک ایسا ہی مو پھٹتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت جی اینج کرو اکیلے اکیلے ان کی بات سنیں آپ کو پتا چل جائے گا سچا کڑا چوٹا کڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگا آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دیا میں زمین سے پوچھ لوں گا تو نبی پھر کیا ہوا خبریں دینے والا یہ بلب لگا ہے یہ خبر نہیں ہے حضرت جی نبی وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کے اوپر کی خبریں دیتا ہے جو زمین کے نیچوں کی خبریں دیتا ہے حضرت جو ہو چکا ہے وہ اس کی بھی دیتا ہے جو ہونے والا وہ اس کی بھی دیتا ہے حضرت آپ نے فرمایا مجھے نہیں ضرورت سب کو لیا چلے گئے وہ لوگوں نے وہ زمین کی نشاندہ ہی کی حضور یہاں سے لے کر یہاں تاکہ ڈسکار پھڑے آپ کھڑے ہو گئے اور زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ حقیقت حال سے آشنا کر یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے اب تو بتا کے تو دونوں میں سے کس کی ہے تو لکھے زمین بول اٹھی پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد ارز کرتی ہے حضور دویں چوٹ بول دے ہم ساری زندگی حضرت یہی کھیلتے رہتے ہیں میری زمین میری زمین تیری کتوں آگئی ہے تیری تو کڑی بھی نہیں آئے تیری تو چادر بھی نہیں ہے جو تنہیں اوپر اوڑ رکھی ہے تیرا تو یہ لونگ کوٹ بھی نہیں جو تنہیں پہن رکھا ہے وہ زمین تو پھر پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہے تیرا نہیں ہے بھائی تیرا نہیں ہے اس کا حضرت ہاں یہ ہے کہ اگر تو اس کا ہو جائے وللہ ملک السماواتی والارد یوری سوہا مہین شاہ پھر تیری یا میں وہیں تیرا ککھویں نہیں ہے اس لیے ان باتوں سے نکلو حضرت جی نماز پڑھو حضرت نماز پڑھو نماز پڑھو میں ادھر بھی ادھر بھی یہاں یہی میں نے احباب سے ارز کیا تھا حضرت یہ جتنے گنجل ہم نے ڈال لی انہیں سارے بے تکے ہیں بات ایک ہی ہے اتھے عملان دے انہیں نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پچھنی میں یہ ہوں میں وہ ہوں انہوں نے کہنا نہیں بھائی ایک ہی بتا ان کا ہے کہ نہیں ایک بات بتا بس ان کا ہے کہ نہیں ما کنت تقولو فی حق کی حاضر رجوع ان کا ہے کہ نہیں یہ بتا ذرا باقی ہمیں نا یہ داستانے سنا کوئی بھی تو یہ ہے تو وہ ہے تیرے پاس اتنی زمین تھی تیرے پاس اتنی یہ بتا تو ان کا ہے کہ نہیں ہے اس لیے حضرت وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے اس کی قدر کرو آج زبانیں حرکت کرتی ہیں اپنے اللہ کو راضی کرلو نماز کی پبندی کرو زیادہ جوان بچے بیٹھے اپنی جوانیاں بڑی پاکی زیار رکھو بڑا دور ہے جسے ہم گزر رہے ہیں لیکن حضرت جو باچے نکلا پھر آئے قربان جاؤں حضرت جو باچے نکلا پھر قربان جاؤں اپنی راتیں پاکی زیار رکھو اپنی راتیں پاکی زیار رکھو اور اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ یا اللہ صاحب نے سر کی اٹھن دی توفیق اتا کر اٹھتا حضرت وہی ہے جس کو وہ توفیق اتا کرتا ہے یہ بزرگوں ہیں محمد حسین بغدادی مہدس ہیں بہت بڑے حدیث کی علم تھے بہت بڑے آسانی مل جائے آپ فرماتے ہیں میں بزار گیا اور ایک لونڈی خرید لی آپ فرماتے ہیں اس کو گھر لایا لیکن میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے میں نے کہا جو طرح دل کرتا ہے نا تو کمرہ رکھ لے بڑے بڑے آلی شان تیار کمرے تھے آپ فرماتے ہیں ایک کمرہ وہ تھا جس میں گھر کا کورا کبار پڑا ہوا تھا وہ کہتی جی مجھے یہ دے دیں آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں تو وہ نہیں لے رہی جہاں جس میں گھر کا کورا کبار پڑا ہے تو وہ لے رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین یہ آپ کو کس نے کہا دیا کہ کمرے سامان سے سونی ہوتے ہیں کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونی ہوتے ہیں